اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے پیارے فارمز بھائی یہ جو بفالو دیکھ رہے ہیں یہ ملک فیور کا کیس ہے ملک فیور تب ہوتا ہے جب جنور بلکل سجرہ سویا ہو اور مالک جو ہے وہ گلتی سے اکسیٹوسین وغیرہ انجیکشن لگا دے یا جو بچہ ہے وہ بعد میں چھوڑ دے اور جو بفالو کا سارا دودھ ہے بفالو یا کاؤ کا وہ نچوڑا جائے اور کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو فارمز بھائی جو جنور ہوتے ہیں دو تین چار صوبے کے ہوتے ہیں جن کی ایج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کوشک کیا کریں چار پانچ دن ان سے کا پریز گیا کریں دودھ جو ہے وہ اتنا نچوڑ کر ناچویا کریں اور جو بچہ ہے وہ بعد میں ناچوڑا کریں تاکہ دودھ جو ہے ان کی پاور جو ہے اس کے اندر ہر ہے آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں اور یہ بہترین طریقہ ہے اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا وہ کیلشم ملف انصیب گہرہ ہوتی ہے یہ لگائیں ساڑھے چار سو ایمل اگر تھوڑا سا ہورا جنور وزن کا تو ساڑھے چار سو ایمل ایک ریپ بہت ہے اگر بڑا جنور ہے تو چھ سو ایمل لگائیں تین سو ایمل والی دو بوتل لگائیں الحمدللہ یہ جادو ہوتا ہے ٹریپ لگنے کے فوری بات جنور جو ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ایمی وائی کام وغیرہ بھی ڈالیں اگر مالک زیادہ ریٹ پہ دودھ بیچ رہے تو کوشش کریں ساتھ پریٹ لگا دیں تاکہ اس کا دودھ جو ہے وہ چار پانچ دن کام ہو جائیں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پریشانی نہ بنیں یہ دیکھیں الحمدللہ ٹریپ میں ختم ہونے کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے پہلے بلکل بھی نہیں اٹھ رہی تھی اور اب یہ اٹھے گی بھی اور چارہ وغیرہ بھی کھائے گی الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہترین ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی بیس اور الحمدللہ یہ دیکھیں موں بیماری ہے یہ ابھی ابھی اٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے بٹھے کھلائیں لہذا فارنباز جو احتیاد ہے وہ سب سے بہترین ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں